پاکستانی موڈل اریکا رابن کے لیے بیس یونیورس کے مقابلے میں شرکت چیلنج بن گئی ہے عوام اور شیاسدانوں کی جانب سے موڈل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جہاں ایک طرف عوام اور شیاسدانوں کی جانب سے موڈل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو وہیں نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر نے اس معاملے کی تحقیقات کا بھی حکم دے دیا ہے پاکستان میں مذہبی رجحان کی عامل سمجھ جانے والی سیاسی پارٹی جماعت اسلامی کی سینیٹر مشتاق احمد نے انہیں شرمناک قرار دیا یہی نہیں بلکہ ان کے بے باق اقدام پر خصوصاً پاکستانی مردوں کے بیچ آن لائن ہونے والی چیمگوئیاں بھی بہت خطرناک رہی ہیں کراچی شہر کی ایریکا رابن پاکستان جیسے ایک ادام پسند معاشرے سے تعلق رکھنے کے باوجود میس یونیورس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے جا رہی ہیں میس یونیورس کا فائنل سینٹرل امریکہ کے ملک ایل سلوڈور میں آئندہ ماہ 18 نوبر کو منعقد ہوگا ایریکا رابن جہاں اس انتخاب کو اپنے لیے احزاز سمجھ رہی ہیں وہی وہ اس پر پاکستان میں اٹھنے والے شدید رد عمل پر بہت حیران بھی ہیں ایریکا رابن کے مطابق میرے خیال میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں مردوں سے بھرے ایک کمرے میں سویمنگ سوٹ میں پریڈ کر رہی ہوں گی دوسری جانب ایریکا رابن کی نامزدگی پر تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسے ملک کے نمائندگی کر رہی ہیں جو مقابلہ حسن میں نمائندگی نہیں چاہتا خاص طور پر مسلم اکسیت رکھنے والے اس ملک کے پاکستان میں جہاں خوبصورتی کے مقابلے شاز و ناظری ہوتے ہیں تاہم ان مقابلوں کی بہتر سالہ تاریخ میں پاکستان نے کبھی بھی میس یونیورس کے لیے نمائندہ نامزد نہیں کیا ان تمام مخالفتوں کے درمیان موڈلز، مصنفین اور صحافیوں نے یکسان طور پر ایریکا رابن کو مبارک بات دی ہے صحافی ماریانا بابر نے ایکس یعنی صاحب کا ٹویٹر پر ان کی خوبصورتی اور ذہانت کی کھل کر تعریف کی کراسی میں مقیم مصنف اور تبصانگار رافی محمود نے بی بی سی کو بتایا کہ ہم تضادات کا شکار قوم ہیں اور خوباتین اور پیسے ہوئے طبقے سے مدالک معاملات ہمارے ان تضادات کو مزید سامنے لاتے ہیں پاکستان بنیدی طور پر آمرانہ ذہنیت کی حامل ریاست ہے جو سخت پدرانہ اقدار کی اکاسی کرتی ہے اور ایریکا رابن نے جس شدید رویہ کا سامنا کیا ہے وہ اس کی اکاس ہے انیس سو ایتر میں پاکستان کے پارلیمنٹ نے ایک ایسا آئین تشکیل دیا جس نے ملک کو اسلامی جمہوریہ اور اسیام کو ریاستی مذہب کرا دے دیا انیس سو اسی کی دھائی کے بس تک جنرل جاہوالحق نے اسلامی قانون سے اپنی وعبست کی ظاہر کرنے کے لیے سرعام کوڑے ماننے کی سزا کو بھی بحال کر دیا آج پاکستان میں نائٹ کلابز اور بازار ختم ہو چکے ہیں اور ہوتیل میٹرپول کی عبارت کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ گرنے کے دھانے پر ہیں کراچی کے سینٹ پیٹرک ہائی سکول اور گورنٹ کالیج آف کومرس این ایکنومکس کی گراجوئٹ ایریکا رابن اپنی اس بات پر قائم ہے کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا میں عالمی پلیٹ فارم پر پاکستان کی نمائندگی کر کے کوئی قانون نہیں توڑ رہی میں اپنے ملک کے بارے میں موجود دکیانوسی تصورات کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہوں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا